بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس ٹینتھ کلاس کی کمیسٹری میں چپٹر نمبر لیون کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز یہ دیکھیں ہی سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز آرگینک کمپاؤنڈز کا مطلب ہوتا ہے زرائے آرگینک کمپاؤنڈز کین زرائے سے حاصل ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑے دو زرائے ہیں یہ چار میں نزدار ہیں اینیملز اور دوسرے ہیں پلانٹس کے جو سورسز ہیں دو قسم کے پلانٹ ہوتے ہیں زندہ پلانٹ نظر آرہے ہیں پلانٹس جو پرانے زبانوں میں پلانٹس ہوں مرک کھاپ گیا ہیں ختم ہو گیا ہوتے ہیں زمین کے نچے جو ہیں کوڑ پٹرولیم گیس میں تدیل ہو جاتے ہیں اس کی ڈیٹریلز بڑھیں گیا زندہ پلانٹس جوتے ہیں ان میں چار قسم کے آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس یاسے کہ ویڈ گندم میز مکعی پوٹیٹوز علو وغیرہ بیرلے رائس میں پروٹینز کہاں سے حاصل ہوتی ہیں پلٹ سے یہ جو ڈالے وغیرہ ہیں بینز مٹر ڈوبیا وغیرہ ہیں ویٹامینز کہاں سے حاصل ہوتی ہیں ایپل آرانج بنانا یعنی فروٹس وغیرہ جو آتے ہیں آئیلز کہاں سے ہوں گے اور کون کون سے آئیلز ہوں گے پام آئیل آلیو آئیل سویا بین پینٹ آئیل سانفلا یہ جو کوکنگ آئیل اور دوسرے اندرسٹیر یوز کے آئیل جو ہیں یہ سارے کے سارے پلانٹ سے آسل ہوتے ہیں اور پلانٹس میں دوسری قسم جو ڈیڈ پلانٹ جو پرانے زبان میں ختم ہوگئے ان میں تین قسم جو ہے وہ پائے جاتے ہیں سورسز کول ہے پٹرولی ہمیں گیس ہے اب یہ ڈیڈ پلانٹس کے سورسز ہم نے پڑے ہیں کول ہے پٹرولی ہمیں گیس ہے اب سب سے پیدا ہم پڑے ہیں کول کولا کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک بلیکش کمپلیکس مکچر ہے کمپاؤنز کا کس اس کے کمپاؤنز ہوتا ہے کاربن ہائیڈروجن آکسیجن کے کمپاؤنز کا ایک مکچر ہوتا ہے بلیکش کالے یا سیاہ کلر کا ہوتا ہے اس کے اندر کاربن ہائیڈروجن آکسیجن کے علاوہ نائٹروجن اور سلفر بھی ہوتی ہے تھوڑی سی مقدار میں اب ایک اوٹرم یہاں یوز ہوتی ہے کاربونائزیشن کاربونائزیشن کیا ہے کہ یہ جو پلانٹس وغیرہ درہت پودے یہ جب جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ آسا آسا زمین کے اندر جو وہ چلے جاتے ہیں یا پرانے زمانے میں جو ان کی باقیہ جو بچی ہوئی تھی تو وہ وہ زمین کے اندر جو ہے کنورجن آف وڈ انٹو کول جو وڈ ہوتی ہے یہ کولے میں تبدیل ہو جاتی ہے ان اپسینس آفیر اندر تا ارث زمین کے نیچے ہوا کی غیر موجودگی میں ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر پر لمبے عرصے کے لیے پانچ سو ملین آف یئرز اس کی ایک سال تھی یعنی پچاس کروڑ سال تا اس کے اوپر ایک بائیو کیمکل پراکسس ہوتا رہتا بورڈ کے اوپر اور یہ بورڈ جو ہے اتنے لمبے عرصے کے بعد اتنے ہائی ٹمپریچر پریشر اور آکشن کی غیر موجودگی میں گولے میں تبدیل ہو جاتی ہے اس عمل کو کاربونائزیشن کہتے ہیں پریکاوٹرم یا یوزو یا ڈسٹکٹو ڈسٹلیشن کول کو جب بہت زیادہ ہیڈ کیا جاتا ہے ان ایپسینس آف ایر ہوا کی غیر موجودگی میں تو بہت زیادہ آرگینک کمپونز اور کچھ ان آرگینک کمپونز جو آسل ہوتے ہیں کول یعنی کولے کی یہ چار اقسام ہیں جو کاربن کی مختلف پرسنٹیز جتنی کاربن کے کنٹینٹس کے حوال دہا سے اس کو چار اقسام میں تقسیم کی ہے ایک کو کہتا ہے پیڈ دوسری ہے لگنائیڈ تیسری ہے بٹومینس اور چوتھی ہے انترازائیڈ پیڈ کے اندر کاربن سکسٹی پرسنٹ ہوتا ہے لگنائیڈ کے اندر سیمنٹی پرسنٹ بٹومینس کے اندر ایٹی پرسنٹ انترازائیڈ کے اندر نائنٹی پرسنٹ اب یہ کولے کی جو اقسام ہیں یہ کہاں یوز ہوتی ہیں پیڈ جو ہے یہ بٹیوں میں یہ ہرکی کولٹی کا کولہ ہوتا ہے بٹیوں میں جیسا آگ جداتے ہیں یا بٹے وغیرہ جی انٹوں کے بغٹے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ یوز ہوتا ہے لگنائیڈ تیس سافٹ کول یوز ان تھرمل پاور سٹیشنز بیجلی پیدا کرنے والے جو پاور سٹیشنز ہیں وہاں پر کولے سے بیلی جہاں پیدا کی جاتی ہے وہاں یوز ہوتا ہے بٹومینس جو ہے یہ کہاں یوز ہوتا ہے یہ کامن ورائٹی آف کول یوز ہوتا ہے یہ گروہ میں جو کولہ ہم جلاتے ہیں اس کو بٹومینس کہتے ہیں یہ کہاں انتھرہ سائیڈ ہے یہ سپیریئر کولٹی ہارڈ کول یہ ساتھ کولہ ہوتا ہے اور آلہ کولٹی کا کولہ ہوتا ہے یہ یوز انڈسٹری جو انڈسٹری کے اندر یوز کیا جاتا ہے آئی کا ہمارا جو لیسن ہے وہ یہ ٹائپس او کول تک یہاں تک ختم ہو گیا ہے موسیقی